اسلام علیکم یورز آج ایک اور یہ سپیشل ڈیسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے آئی ہوں جو بہت ہی زبردست ہے آپ کو بہت پسند آئے گی مٹن روش میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں بلکل آسان سٹیپس کے ساتھ بہت ہی کم ٹائم میں ہم یہ مٹن روش بلکل ریسٹورنٹ سٹائل کسی بھی اچھی ہوتل سے کسی طورت میں کم نہیں ہوگا آپ اس کو ٹرائے کریں گے یقیناً یہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک کڑائی لی ہے جس میں میں نے آئیل ایڈ کر دیا ہے آئیل بہت زیادہ ہم اس میں نہیں ایڈ کریں گے تو جنجر گارلک پیسٹ وہ ہم نے اس میں آئیڈ کر دیا ہے دو چمت جنجر پیسٹ ہے دو چمت گارلک پیسٹ ہے یہ ہم نے اس میں آئیڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اس میں فرائے کر لینا ہے آئیل میں تھوڑا کریپ کر کے آپ کو اس کی لک دکھا دیتے ہیں اور اس میں ہم نے یہ جو مٹن ہے بہت اچھے سے واش کیا ہوا ہے مٹن کی کوانٹیٹی ون کے جی ہے وہ ایڈ کر دینا ہے یاد رکھیں ہم نے اسے لو میڈیوم فلیم پہ ہی کو کرنا ہے اقریباً ہم نے دس منٹ تک اس کو کو کرنا ہے دس منٹ کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے ہے پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہے لیکن ہم نے یہاں پہ اس میں پانی ایڈ کرنا ہے ایک بڑا کپ اور بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے بہت اچھے سے جب بوائل آ جائے گا تو پھر ہم نے اسے پاندرہ منٹ کے لیے مزید چھوڑ دینا ہے اچھے سے گلنے کے لیے پاندرہ منٹ کے بعد آپ اس کی لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹیماتر لیا ہے جو کہ میں نے سلائسز میں کٹنگ کیے ہیں وہ ایڈ کر دیا ہے اس میں اور دو بڑے جو سائز کی تھی سبز میرچے ان کو ہم نے بڑے بڑے پیسز میں کٹ کے اس میں ایڈ کر دیا ہے ہمیں اب اس میں اور کچھ بھی ایڈ کر دیا ہے ایڈ نہیں کرنا ان چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم پانچ منٹ اور ویٹ کریں گے ماشاءاللہ سے بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے یہ بہت ہی زبردست ہے اور یہ ٹیسٹ میں بہت ہی زبردست آپ کو پسند آنے والی ہے تو آپ اس کو ٹرائے کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ایک چمچ کے قریب میں نے اس میں مکھن ایڈ کر دیا ہے ایک سے دو چمچ ہیں یہ تقریباً ایک بڑا چمچ ہے تو آپ اس کو اگر چھوٹا چمچ ہے ایڈ کر رہے ہیں تو دو ایڈ کر دیں گے اس ٹیسٹ پر جو اس کا بہت ایمپورٹن انگیریٹینٹ ہے بٹر وہ اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت ڈیفرنٹ اور مزیدار ہوگا تھوڑی سے میں نے اس میں کالی میرچ ایڈ کر دی ہے کیونکہ ہم نے اس میں زیادہ سپائسز ایڈ نہیں کیے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ خود کا ہی ہوگا تھوڑی سی مرچیں تھیں سبز اور تھوڑی سی ہم نے اس میں کالی میرچ ایڈ کی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا تقریباً روش ریڈی ہونے والا ہے ہم نے لاسٹ میس میں ایک کپ کے قریب پانی مزید ایڈ کر دینا ہے آپ اس کو نان کے ساتھ تندور کی روٹی کے ساتھ لیں گے یہ بہت ہی مزیدار آپ کو ٹیسٹ دے گا جب آپ اس کو خود سے بنائیں گے تو یقین جانئے آپ کی خوشی کی انتہا ہی نہیں ہوگی کہ آپ نے خود سے اتنا مزیدار مٹن روش بنایا ہے یہ لینڈنگ پوائنٹس پہ ہے یہاں پہ میں نے اس میں فریش کوریانڈر ایڈ کر دیا ہے جو اس میں بہت اچھا ٹیسٹ دینے والا ہے کوریانڈر کی کونٹیٹی میں تھوڑی زیادہ ہی رکھوں گی بیکوز یہ اس میں زیادہ ہی مزے کا فلیور دیتا ہے جی تو ویورز یہاں پہ ہمارا مٹن روش بلکل ڈیڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی ڈیلیشیس مزیدار سا لگ رہا ہے تو آپ کو ریسیپی کیسی لگی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل لائکن کو پریس کیجئے گا لائک شیئر بہت ضروری ہے اور تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بھی آپ کو مل جائے مزید زبردست اور مجھدار سی آسان سی ریسیپیز کے ساتھ چینل پہ رہیے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹینکس پور واشنگ اللہ حافظ